مرد کہتا ہے کہ عورت دولت کی پجاری ہے مگر مرد یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ عورت مرد کی محبت کی بھی پجاری ہے اس پر ساری عمر ظلم کرتے رہو مگر کبھی تھوڑی دیر کے لیے اس سے محبت جتالو تو وہ سارے ظلم بھول جاتی ہے بورا یہ سوچ کر پرداشت کر لیا جائے کہ اس سے زیادہ بھی برا ہو سکتا تھا تو صبر کا پھال ملے نہ ملے غم کا بوجھ یقیناً اضا ہو جاتا ہے احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ ہے لیکن احمد کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے دو قسم کے مردوں سے عورت بڑی خوش اور موتمین رہتی ہے ایک وہ جو اکلماند اور نیک فطرت ہو دوسرا وہ جو عورت کے ساتھ نرمی اور ہم دھردی کا برطاو کرے عورت شاہت نہیں کرتی بلکہ وہ ڈرتی ہے دوسری عورت سے شرکت سے مرد کی دوری سے وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور قریبناک ہوتا ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی ہوئی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری دن کے لئے سمجھ آ جاتی ہے بعد زبانی بعد اخلاقی اور فہش گوئی سے آپ نہ صرف اپنا وقار تباہ کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی تہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہو مرد کے ساتھ سچے مخلص اور حقیقی بندھان میں بندی ہوئی عورت ہی مرد کو جنسی اور ذہنی سکون دے سکتی ہے کیونکہ مرد کو جنسی اتمنان اور عورت کو ایک دیمی چھاتی کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھ سکے عورت کی توجہ چاہتے ہو تو جب اس کی نظر آپ پر پڑے تو اپنی آنکھوں کو بندھ کر لو وہ دوبارہ دیکھے پھر آنکھیں بندھ کر لو تیسری بار دیکھے تو اپنے اگوٹھے کو دوسرے ہاتھ سے مسل دو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ہمارے چینل کو پڑے